اسلام علیکم انہلو ایریون ویلکم بیک ٹو مجھ چینل آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی آسان سی ریسپی اور یہ ون پوٹ میل ریسپی ہے اور یہ ہے ون پوٹ سوسیج رائس جو کہ نہ صرف جلدی بنتی ہے بلکہ بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے آپ اس کو کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں لنچ میں یا ڈینر میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی یہ مزیدار سی ریسپی تو پوٹ میں میں نے سب سے پہلے آئل ڈالا ہے آئل میں نے ابھی تھوڑا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اب بھی میں اس میں سوسیجز فرائی کروں گی سوسیجز کو میں نے سلائسز میں کٹا ہے اسے راؤن سلائسز میں ان کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ براؤن ہو جائیں اور جیسے یہ براؤن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یہ تھوڑے سے پھول جائیں گے تو اب یہ تیار ہیں ان کو میں آئل میں سے نکال لوں گی اور اسی آئل میں اب یہ سوسیجز کا ذائقہ بھی آ چکا ہے اس کا فلیور بھی اس میں آ چکا ہے تو سارے سوسیجز میں نے آئل میں سے نکال لیے ہیں اور اب اسی آئل میں میں نے یہ کٹا ہوئے آلو ڈال دیے ہیں ان کو بھی میں فرائی کر رہی ہوں لیکن ان کو لائٹ براؤن ہونے تک ہمیں فرائی کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ آلو پک بھی چکے ہیں اور یہ لائٹ براؤن بھی ہو چکے ہیں تو اب میں ان کو بھی آئل میں سے نکال لوں گی مطلب سوسیجز اور آلو ہم نے پہلے ہی فرائے کر لیے ہیں پکا لیے ہیں تو اب یہ جو آئل ہے اس میں سے آدھا میں نے واپس نکال لیا ہے اور آدھے آئل کو اب میں یوز کروں گی اس میں میں نے یہ باریک کا ٹی وی پیاز ڈالی ہے اور باریک کا ٹی وی لہسن ڈالی ہے ان کو میں آئل میں فرائے کر رہی ہوں اور ان کو براؤن نہیں کرنا ہے صرف ان کا کچھا پن ختم کرنا ہے یعنی پیاز ٹرانسلوسنٹ ہو جائے پیاز پک چکی ہے تو اب میں نے اس میں باسمتی رائس ڈال دیئے ہیں باسمتی رائس کو پہلے ہی میں نے دھوکے اور آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ان کو میں پیاز کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے فرائے کر لوں گی دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ اس کو فرائے کرنے سے چاول اور زیادہ اچھے بنتے ہیں اس میں اور ان کو فرائے کر لیا ہے میں نے اور اب میں نے اس میں چکن سٹاک ڈال دیا ہے یعنی چکن کی اخنی ڈال دی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسالے جس میں ہے کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچی کا پاورڈر اور پیپری کا پاورڈر پیپری کا پاورڈر نہ بھی ہو تو یہ آپشنل ہے آپ نہ بھی یوز کریں پھر بھی اچھا بنے گا ان کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے کیونکہ چکن سٹاک میں کافی نمک ہوتا ہے اس لیے میں نے نہیں ڈالا اور اب میں نے اس میں یہ پکے ہوئے سوسیجز بھی ڈال دی ہیں اور اب میں نے اس میں یہ ڈالے ہیں مطر مطر کچھے ہیں یہ پکے ہوئے نہیں ہیں میں نے فروزن یوز کیے ہیں اس میں ان کو بس اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اب میں چاول کو ان سب چیزوں کو ڈھک کے لو میڈیم ہیٹ میں پکاؤں گی کہ چاول یہ سارا پانی یعنی چکن سٹاک ابزورپ کر لیں بیچ بیچ میں میں رائس کو چیک بھی کرتی رہی ہوں اور اب یہ سارا چکن سٹاک رائس کے اندر ابزورپ ہو چکا ہے لیکن رائس ابھی پوری طرح سے پکے نہیں ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ان کو دم پہ نہیں لگایا ہے تو پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ پکے ہوئے آلو جو ہم نے پہلے پکا لیے تھے اور ان کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے گزور سے مکس نہیں کیجئے گا ایسے چاول ٹوٹ جائیں گے تو اب ساری چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور اب ہم لگائیں گے اس کو دم پہ پندرہ منٹ کے لیے یا تب تک جب تک چاول پوری طرح سے پک جائے تو میں نے اسے لو ہیٹ پہ دم پہ لگا دیا تھا چاول کو دم لگا چکی ہوں مطلب چاول اب اچھی طرح سے پک چکے ہیں ساری چیزیں اس میں جو بھی ہم نے ڈالی اچھی طرح سے پک چکی ہیں مٹر ہم نے کچھے ڈالے تھے یہ بھی پک چکے ہیں اور اوپر سے اب میں یہ باریک کٹیوی ہری پیاس ڈال رہی ہوں اور ہری پیاس میرے پاس یہ فروزن ہے تو میں نے وہی یوز کی ہے اور بس ان کو ڈال کے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں تو ہمارے یہ ون پوٹ سوسیج رائز بالکل تیار ہیں یہ بنانے میں بہت آسان ہے آپ اس کو کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں ڈینر میں یا لنچ میں یہ بنانا بہت آسان ہے بس ایک ہی پوٹ کے اندر ساری چیزیں بن جاتی ہیں اور ایزی بھی رہتا ہے بنانا کبھی کبھی بہت جلدی سے کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے لنچیاں ڈینر میں تو آپ کو یہ آج کی ریسی بھی کیسی لگی ہے آپ اس کا فیڈبیک مجھے کامنٹ سیکشن میں دیجئے گا آپ انسٹرگرام پہ بھی مجھے فیڈبیک دے سکتے ہیں اور میں آپ سے ملتی رہوں گی ایسے ہی آسان سی اور مزیدار سی ریسی بھی اس کے ساتھ تو میں اب آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور بہ بے